اسلام علیکم ہم آل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیری و آفیت سے ہوں گے آئی طبیعت کس خراب ہے جس کی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ آج کا ویلوگ اپنے گھر میں چھت پہ بیٹھ کے بنایا جائے اور آپ سب کو دکھایا جائے گاؤں کا محول دھوپ ذرا بھی نہیں ہے اور چھت پہ ہلکی پھلکی دھوپ لگتی ہے جس پہ میں بیٹھا آپ کے لیے ایک ویلوگ بنا رہا ہوں اثر کی ازان ہو چکی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیا کریں میرے پیچھے یہ جو آپ کو پھل لگی نظر آ رہی ہے یہ میری اپنی ہی چھت کی ہے میں اپنی چھت پہ بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جو کپڑے آپ کو سوکھنے کے لیے نظر آ رہے ہیں یہ پڑوسیوں کے کسی کے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کن پڑوسیوں کے ہیں رائٹ سائیڈ والوں کے ہیں یا لیفٹ سائیڈ والوں کے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنی اور لوگوں کی چھتیں آپ کو میرے پیچھے چھت نظر آ رہی ہوگی یہ بلکل کچھی ہے اور یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو پڑوسی ہیں ان کی ہے چار فٹ کی ڈیشنڈینہ بھی لگایا ہوا ہے یہ دو سولر پلیٹ لگائی ہوئی ہیں جو ڈیڑھ سو وارٹ کی ہیں اور ہمارے چھت والے براندر میں رکھی ہوئی ہیں گرمیوں میں یہ بہت کام آتی ہیں اب میں بیک کیمرہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں بیک سے یہ چار فٹ کی ڈیشنڈینہ ہے جو کہ ایشیا سیٹ پہ سیٹ کی ہوئی ہے یہ چار دیواری کے اوپر سے بنائی ہوئی ویڈیو آسمان یہ سورج یہ مسجد کا منعار جو ہمارے گاؤں کی مسجد ہے یہ سامنے کھیت یہ فسلیں اور ہمارے یہاں سے پرائمڈی سکول جو کہ گررز کا ہے وہ بھی نظر آتا ہے بلکل ہلکا پھلکا تھوڑا سا جی تو میں آگیا ہوں باہر اپنے جانوروں کے پاس میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے جانور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں گرز پرائمڈی سکول چک نمبر ایک سو سترہ مراد یہ جو سکول کی دیواری چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے گورنا منٹ گررز پرائمڈی سکول چک نمبر ایک سو سترہ مراد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے جانور گائے جی تو یہ جو تین جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں گائے گائے کا ایک بچہ اور گائے کی دوسری بچی یہ گائے کا سب سے چھوٹا بچھڑا ہے جو براؤن کلر کا ہے اور یہ وائٹ والا اس سے بڑا اور یہ بلیک والی ہماری گائے ہے جو کہ چارہ کھا رہی ہے تو گاؤں میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گلی میں بھی باندھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنی گلی میں باندھی ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھ بھی پڑوسیوں نے گائے باندھی ہوئی ہے اور وہ جو سامنے آپ کو ایک بلو کلر کا گیٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے بوائز پرائمری سکول چاکر نمبر 117 مرات ہمارے گاؤں میں دو سکول ہیں ایک گرز کا اور ایک بوائز کا لیکن دونوں ہی فائف تک ہیں پرائمری ہیں میں اب گلی میں آ گیا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے ہماری گائے کی بڑی بچی جو وائٹ کلر کی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اور میری طرف دیکھ بھی رہی ہے وہ عرصے کہ تو میری ویڈیو کیوں بنائی جانا اب چارہ کھانے لگی ہے میں ٹرائی کرتا ہوں پاس جا کے ویڈیو بنانے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے دوبارہ اپنا فیس میری طرف کیا اور میجھے ڈرائیا لیکن میں کتھو ڈرہ نالا دوبارہ اپنے چارے میں مگن ہو گئی ہیں تو اس لیے صبح سے انہیں کچھ چارہ جو ڈالا جاتا ہے وہ تقریباً دو بجے کے تین بجے کے بعد ہی ڈالا جاتا ہے تو اس لیے یہ اپنا سارا فوکس چارے پہ کر کے چارہ کھا رہی ہیں اب میں دیکھاتا ہوں آپ کو اپنے ویلوگ میں گائے کا چھوٹا بچھرا جو براؤن کلر کا ہے اور تقریباً دھائی سے تین ماں کا ہی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی چارہ کھا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ جسرپ کیا جائے اور اس کی ماں گائے مجھ پہ اپنا سارا غصہ نکالے گاؤں میں اکثر گلیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کچھی لیکن جو گاؤں کی زندگی ہوتی ہے وہ شہر سے سو فیصد بہتر ہوتی ہے یہ ہمارے گاؤں کی پی ایم ٹی ہے جو کہ پورے گاؤں میں تو نہیں لیکن ایک محلے میں لائٹ دیتی ہے یہ لیں پھر بچنا مجھ سے ڈرہ اور سائیڈ پہ ہو گیا اور اپنا چارہ بھی چھوڑ دی اوئے نئی چکدہ تیرا چارہ کھالا کھالا میں نے بولا تو ہے جی تو یہ ہے میری سب سے چھوٹی بھتی جی ہجاب فاطمہ جو کہ بہت ہیپی ہے اپنے چاچو کے ساتھ ویڈیو میں آکے جس کو پکڑ کے میں گلی میں لے آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو بنا رہا تھا اب میں آپ کو دور سے دکھانے لگا ہوں یہ گائیں گائیں بھینسیں یہ دوسری سائیڈ اور یہ پرائیمری سکول جو کہ بلکل سامنے ہی ہے جی تو آج کے ویلوگ میں میں نے آپ سے شیئر کی گاؤں کی حالت ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ